اگر اس لیے نہیں جانے دیا کہ واپس جائیں گے کوئی حکومت کے خلاف کوئی اشتیال نہ ہو جائے کوئی تحریک نہ چل جائے اس خوف سے اس نے اپنے ساتھ رکھا ساتھ رکھا تو یہاں فوج میں رہ کر ایک اور موقع مل گیا یہ فوج کا ادارت تو بہت اہم ہوتا ہے نا فوج کی سوچ اگر بدل جائے کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم میں فوج کی سوچ بدل جائے اور وہ اسلامائیس ہو جائے تو پھر تو بڑی سبوٹ مل جاتی حضرت نے یہاں رہ کر فوج میں اسکری قوت اور اس مرکز میں رہ کر پھر وہ بڑے بڑے جنرلوں پر تبلیغ فرمائی اور ان کو واضح و نصیت فرمائی ان کے آپ کی روحانی کا ملاد و ملازت کیے آپ کی شانے دیکھیں آپ کا فیض دیکھا آپ کی برکتیں دیکھیں آپ کا عمل دیکھا علم دیکھا معارف دیکھے حقائق دیکھے تو لوگ متاثر ہوئے اس کے نتیجے میں کتنے ہی افسران فوج کے بڑے بڑے جنرل آپ کے ہلکہ ارادت بھی داخل ہو گئے بس اس طرح ایک اثر یہاں تک پہنچ گیا اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ جب آگے اورنگزیب آئے تو پھر اسی فوج نے اورنگزیب کی سوالیت اور اس کے ایمانداری ان کے تقوی کی وجہ سے اسی فوج نے حمایت کی کہ ملک میں اسلامی نظام آنا چاہیے اس بردے صغیر اس ملک کو اسلامائز ہونا چاہیے اتبری اور جہانگیری اثرات کا ختم ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر ایک سوال ایک مرد مومن شخص کی حمایت کی جن کا نام اورنگزیب آلمگیر تھا تو فوج کی اس حمایت سے اورنگزیب برسر اقتدارات ہیں لہذا شاہ جان جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ہوا دارہ شکو جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ہوا اور ساری فوج اورنگزیب کی پشت پہ کھڑی ہو گئے یہ وہی فوج تھی جس کی تربیہ حضرت مجدی صاحب نے فرمائی تھی خود اورنگزیب آلمگیر کی تربیت کہاں سے ہوئی حضرت مجدی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک فرزند چھوٹے فرزند حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ سے اورنگزیب نے تربیت پائی ہے اور انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں اورنگزیب آلمگیر خواجہ معصوم کے ہاتھ پر بیعت ہیں ان سے خلافت حاصل کی اور اس کے بعد پچاف سال حکمرانی کی واحد دور تھا یہ ہندوستان مغلوں کی سلطنت میں مغلیہ دور میں یہ واحد زمانہ تھا پچاف سالہ دور جو پورا اسلامائیس تھا ہندوستان کے ایک کونے سلے کے دوسرے کونے تک اسلامی نظام نافذ تھا بس یہی وہ دور ہے جو آج تک مغرب اور ویسٹ کی آنکھوں میں کٹ اگر آئے ہیں اسی کو بسر نہیں کرتے ہیں جتنی تنقید کرتے ہیں اور انگزیب پر لوگ آج کتابیں لکھتے ہیں ٹی وی بیٹھ کے تفسرے کرتے ہیں انہیں صرف یہی برا لگ رہا ہے کہ اسلامی نظام کیسے آ گیا یہ اندر کا کفر ہے یہ بیسٹو ہی کافر مگر وہ کافر ہمارے اندر بھی کافر پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جن کو اسلام کے نام پر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی انہیں اکبر اچھا لگتا ہے مگری بھی دنیا کی آنکھوں میں جو ججتا ہے وہ اکبر ہے اکبر سیکولر تھا اکبر لبرل تھا لبرل پولیس ہی لائے آزادی آزادی لے کر آیا میں نے بتایا نا اس کی تاریخ وہ بہت الادیان کا قائل تھا اور یہی مگریب کا ایجنڈا ہے لہٰذا ہماری تاریخ میں اکبر کو دی گریٹ کہتے ہیں وہ اور اورنزیب کو گریٹ لیس کہتے ہیں ڈی گریٹ کرتے ہیں اس کو دی گریٹ کہتے ہیں ان کو ڈی گریٹ کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ بھتی رہا ہے یہ ایک کام ہو رہا ہے ڈاکٹر مبارک علی جھوٹ لکھتا ہے میں نام لے کے کہتا ہوں ڈاکٹر مبارک علی ہمارے آج کل کے دانشوروں میں سے ایک نام اورنزیب پر بیجا تنقید کرتے ہیں جھوٹ لکھتے ہیں غلط حوالے دیتے ہیں کوئی پڑا لکھتا آدمی انصاف پسند ایسے لوگوں کو پسند نہیں کر سکتا تائے کے فلوسفر ہیں آپ اور انزیب میں آپ کو کیا خامیہ نظر آتی ہیں یہی کہ اس نے اسلام نافذ کیا عدل انصاف کا بول بارہ کیا اور اسی طرح ہمارے مسلم ہیروز کے تنقیدے کرنا یہ وطیرہ بن گیا ہے ڈاکٹر مبارک علی جیسے لوگ جھوٹ لکھتے ہیں غلط لکھ رہے ہیں ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بھی غلط بروپیگنڈا ہو رہا ہے جھوٹے عوالے دیتے ہیں تائے کے آزم کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لئے دو قومی نظریہ کو نقصان پہنچانے کے لئے پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لئے جھوٹ مار رہے ہیں اٹھا کے دیکھئے ڈاکٹر سفدر میں دفع کرتے رہتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کا اور ایسے پول کھولتے رہتے ہیں جو لوگ اس طرح پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں غلط تاریخ بیان کر رہے ہیں ایسے مسلمانوں کی تاریخ بھی غلط پیش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں پر بیجر تنقید ہو رہی ہے ہیروز پر بیجر تنقید ہو رہی ہے ایسی چھوٹی باتوں کا کبھی شکار نہ ہو باز ٹی وی چینلز ایسے لوگوں کو مغرب کی آنکھوں میں مقبول و محبوب بننے کے لئے زیادہ پوبوک کرتے ہیں زیادہ ایسے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے اور اپنے چینلوں کو مقبول بنانا چاہتے ہیں یہودیوں کی نظر میں اس لئے وہ یہ سب کام کروا رہے ہوتے ہیں دوستو یہ جنگ ایمان و کفر کی جنگ ہے یہ جنگ چلتی رہے گی ایک طرف ان کا چہرہ پہچانو ایک طرف ان اہل حق کی بات کو سنو اور حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھو تاکہ ہم ان اہل باطل سے مقابلہ کر سکیں ان کی پہچان ہمیں آسل ہو اللہ نے اس لئے پہلی صورت میں فرمایا ہے تم صرف اس وقت حق پر قائم رہ سکتے ہو جب صراط اللہی نانم تعالیم انعام یافتہ بندوں کے دامن سے وابستہ رہو گئے بس یہی تمہیں سیدھے راستے پر رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی تفیق کرتے ہیں